موسیقی کیسے عزب جی کامیڈی گلیڈیٹرز کے بھی اور اس نون صحافتی بادشاہ سلام اتفاد آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور خادی روزاد آج سوپر آور میں جو سوپر مہمان آ رہے ہیں ہیں تو وہ سوپر فٹ سوپر جنرلس بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نڈر بھی ہیں حقیقت میں وہ خطروں کے کھلاڑی ہیں بہت ساری کالی بھیڑوں کو انہوں نے بے نکاب کیا ہے پلیز ویلکم آپ کی بھرپور تعلیوں میں سعید اکرامل حسن اور ان کے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ سما ٹی وی کے بیورو چیف بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بڑے گوڑ لکنگ بھی ہیں سوپر جنرلس بھی ہیں خادی روزاد آپ کی بھرپور تعلیوں میں پلیز ویلکم نائم ہنی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دو میں جنرللسٹا نے لوری گیٹ ٹو انٹری ماری ہے دس اکی کھاؤ گے پیڑے یا لی لسی ایک کلچہ تلو والا کلچہ جن دے تے مکھن تے دیسی کیولا کے یا بٹر چکن یا کوفتہ کباب یا نرگسی کوفتہ یا اے پھکا کوفتہ آپ بتائیں کیا کھائیں گے پٹھورے ہیں انہیں پٹھورے پٹھورے تنہی ہیں اُلُو دے پٹھورے اُلُو دے پٹھورے اے مرڈی پیڑے یا لسی پی کے دو دن ریلیکس کر کے سون جاؤ تیسی نا دو دن لئی کوئی بیورو چیف نگران چوز کر لینے ہیں اے تو سی سب کچھ مغالو لیکن اے تاڑی پونچ تو دور رکھنا میر صاحب نے کیا ہے اوکے جی آئے سوپر عمر شروع کرتے ہیں اقرار صاحب سوپر عمر کی شروعات پھر آپ سے ہی کرتے ہیں بسم اللہ صاحب عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کرکٹرز کے لئے ترم استعمال کی تھی ریلو کٹا مجھے پتا ہے صحافت میں ریلو کٹے ہوتے ہیں سر عمران خان صاحب نے ایک بار فٹیچر کی ترم بھی استعمال کی تھی آئے تو فٹیچر بھی ہوتے ہیں ریلو کٹے بھی ہوتے ہیں ہاں جان جی بالکل ہوتے ہیں نعیم صاحب فٹیچر دی نشانی کیے ریلو کٹا کمیں پچھانا جانتا ہے آسانی سے پچھانا جاتا ہے اقرار صاحب تو بھی چھاپا مارتے ہوئے آپ کی ٹیم فالو آن ہوئی ہے صاحب بالکل ہوئی ہے بلکہ ہم نے تو اپنے ٹیم پہ چھاپا مارا ہوا ہے جی 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 بدقسمتی سے ہم نے دو بار اپنے کریئر میں بارہ سال کے اپنی ہی ٹیم کے ممبران کو کرپشن کرتے ہوئے پکڑا جو سریعام کے نام پہ پیسے لے رہے تھے ہائے کنے اینی دسیاں نا راز جی گال راز کی بات نایم صاحب ڈیڈ پچ اور کلچر کی بیٹ پہ کھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے تُسے ایڈا سکور کے میں کر لیا جب میں آیا تھا اس وقت واقعی بہت مشکل تھا مگر اس کے بعد ہم نے میچ فکسنگ شروع کر دی آسانی سے کھیلتے رہے ہیں خواتین حضرات کیا بات ہے اے میرا میچ بھی فکس کرتے ہیں اقرار الحسن اور نایم حنیف صاحب با خدا کی جرت کے ہم بھی قائل ہیں آپ میں بھیر بلکی ذہانت اب الفضل کی فصاحت فیضی کی بلاغت اور اکبر کی شجاعت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے ان تمام خوبی کے پیش نظر ہم آپ کو خیراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں مہمانان گھرامی تان سین کو ساری راہ جگا کے اور سرگی کے بیلے ملکوں کو ملا کے ہم نے ایک ستائین ترہ کمپوز کیا ہے آپ کی نظر پیش کرنا چاہتے ہیں اتا کیز ہے ساہزندو کیکت کمال ہے با 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 کمال ہے رکاسہ سلامت اکرار آپ کا زیادہ تر ٹائم اندھیر نگری میں گزرت ہے اس لئے کالا جوڑا پہنتے ہیں یا کالا جوڑا کسی کی فرمایش پہ پہنا جاتا ہے سوال کے جواب میں سوال ہو سکتا ہے آپ نے کالا جوڑا کس خوشی میں پہن رکھتا ہے اے میری فرمایش پہ پہے تو سی ہونے جواب دیں آسانی کے لئے چار کے جوڑے میں سال کے سلوال لیتا ہوں بس وہی پہنتا رہتا ہوں روٹین میں پتل پتل گیا اس میں پتلے لگتے ہیں گیا پتلے بھی لگتے ہیں گے بھی اور ہوسٹیج لے لیا تھا انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا آپ کو کیار تو بڑا بہت ہو رہا ہے سانو جوئن کر لے ہاں وہ بڑا خطرناک تھا اور وہ لگتا تھا کہ بس موت سامنے ہی ہے ہاں بتائیں تو صحیح مطلع وہ ہم تو ڈاکووں سے ملاقات کرنے گئے تھے ہم نے کہا ڈاکو بھائی اسلام علیکم ڈاکو بھائی خیریت سے ہاں تو ڈاکو بھائی خطرناک ثابت ہوئے سر راکٹ لانچر ہے اور ان کے پاس کون کون سے وہ توپ نمہ گولہ داغنے والی مشینے نے کون سی جی تھری رائیفلز ہو 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 تو وہ ہمیں تو ایک دم کہانی پوٹھی کی میں ہوگی سر ڈاکووں نے ایک ہور گروپ نے سانو پھڑ لیا اور پھر ڈاکووں نے ایک ہور گروپ کو رات کے خلاف پروگرام کرتے وقت آپ نے اتنی مارے کھائی ہیں جتنی شاید جے کان شکرہ نے بھی نہ کھائی میں تو جب تک مار کھا کے گھرنا نہ ہوں تو میرے کاردینوں لگتا ہے کہ میں کوئی کمی نہیں گیرتا ہو 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 آج مار نہیں کھا کے ہی نہیں جا وے گھر جائیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کھانا ہے اس دن یہ کہتے ہیں مار کیونکہ باہر سے نہیں پڑی ہوتی وہ کوٹا گھر سے پورا ہو جاتا ہے نہیں بھائی آپ پہ یہ کبھی ثقافتی خوبتوں نے حملہ کرنے دی کوشش نہیں کیتی یہ تو چلتا رہتا ہے اقرار صاحب جتنا تو نہیں انہوں نے تو بہت بڑے بڑے سٹنگ آپریشنز کیے ہم جو ہے ان کے آپریشنز کو کور کرتے رہے اس وقت نہیں تو بڑے بڑے سنگ آپریشن جب ان پہ مقدمات بن جاتے تھے جب ایف آئی ایر کرتی تھیں اور تب پھر ہمارا کام شروع ہوتا تھا اسیمبلی کے اندر آپ نے پکڑا تھا وہ ایک بڑا تھا ابھی خواجہ سعاد رفیق اس وقت بھی ریلوے منسٹر تھے اس وقت وہ نون لیگ کے تھے اس وقت بہت بڑا سٹنگ آپریشن کیا تھا انہوں نے تو اس وقت بھی بڑے تکلیف دے دور سے گزرنا پڑا لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد ریلوے کی سیکیورٹی جو ہے جو یہ چاہتے تھے اسمبلی میں جب گن لے کے گئے سند اسمبلی کی سیکیورٹی وہ بہتر ہوئی تو جہاں تک آپ کا question تھا تو وہ سیاسی اور ثقافتی یہ threats یہ دھمکیاں آتی رہتی ہیں اگر ہم نے ان سے ڈرنا ہو تو پھر ہم یہ کام کریں کیوں کیا بات کیا بات نہیں محنی صاحب جو حیرم نے پچاس سال کی ہو کر بھی اخبار میں اپنی تصویر اکیس سال کی دیتی ہیں ان کی فہرستہ میں جاری کی جائے ہم نے ان کو ناہل کرنا ہے بادشاہ سلامت آپ ان کی جو عمرے ہیں ان کا اندازہ ان کے سی اے نئی سے لگاتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ جب وہ اپنے کریئر کا آغاز کرتی ہیں تب سے ان کی عمر گنتے ہیں اس لئے ہمارے لئے یہ کوئی بھی اٹھائی سال سے اوپر نہیں ہے تو یہ اٹھائی سال کا کہتے ہوئے آپ نے شارعہ بڑھ صاحب کی طرف پر اوپر ہے ہمارا بٹ بھی پچھلی صدی سے اٹھائی سال کا ہی ہے عمران خان صاحب کرکٹر سے وزیر آزم بن گئے آپ کلچر رپورٹر سے بیور اچیف بن گئے کیا یہی تبدیلی ہے عمران خان صاحب کے خلاف آدم اعتماد آگئی میرے خلاف ابھی تک نہیں آئی نہیں یہ تو بس ایک پیشن تھا اور اصل میں تو میں آج بھی ایک رپورٹر ہوں میں بیورو چیف ہوں میرے اندر اگر بائیس یا پچیس رپورٹر کام کر رہے ہیں پورا لاہور بیورو یا پنجاب کے سارے سٹیشنز جو ہیں وہ میرے اندر ہیں لیکن میں جب کبھی ضرورت ہوتی ہے تو میں رپورٹرز کے ساتھ روڈ پر کھڑا ہوتا ہوں اور میں کام کر رہا ہوتا ہوں میں آج بھی رپورٹر ہوں بابا جی ہدیے کی مد میں میں آپ کو لاکھوں روپے دے چکی ہوں مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ایک جالی آمل بابا ہیں جس کے پاس کوئی جن شن نہیں تم نے کون سا لاکھوں روپے اپنے جیب سے دیئے ہیں تم نے بیوروکریٹس سے نکلوائے اور بیوروکریٹس نے عوام سے جنگو بھائی کہاں اپنے پیسے پسا بیٹھی ہو اور یہ جالی شہد بیچنا والا بابا کون ہے بات تو نانی یہ دیکھا دینے تنو اصلی شہد لابدہ ہی ہے آپ تو جانتے ہیں سیاست اور ثقافت میں جادو ٹونا اور تاویز دھاگوں کا کتنا عمل دخل ہے اور ہم بھی باکس آفیس پر اپنی پوزیشن پر قرار رکھنے کے لیے اس جالی عامل کی باتوں میں آگئے وہ عامل جالی ہوتا جو پکڑا جائے بات جی میرے کلائنٹ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں شباز شریف کی طرح میرے اکانٹ میں بھی لوگ اپنا پیسہ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر بعد میں میرے جوڑوں میں اقرار بیٹھ گیا ایک منت اقرار نے آپ کو کیا کہہ دیا میرا ٹپیکل کیس ہے انہوں نے میرے اوپر جالی عامل ہونے کا الزام لگایا اور میرے جنات کو سندھ ہوس لے گئے اور میری اکثریت ختم کرتی سیاسی جالی عامل ہے پھر آپ جالی عامل تو نہ ہوئے آپ تو بابا بنی گالا نکلے میں نے اقرار کو مکمکہ کی آفر بھی کی تھی حالانکہ جتنے پیسے میں نے آفر کیے تھے اتنے میں دو ایم پی ایک خریدے جا سکتے ہیں دو ایم پی اور ایک اس تری آسانی سے آ سکتے ہیں اب آپ کے پاس کوئی جن نہیں بچا نہیں میرے پاس جن ہیں میرے پاس وہ والے جن ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا ہے جن کے ہونٹوں پہ ہسی پاؤں میں چھاہنے ہوں گے ہاں وہی جنات تمہارے چاہنے والے ہوں گے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے جن جن کو سنائیں گے رسوائی کا سبب ہم جنات تیری مرضی نچاہنے والے ہوں گے اب آپ کا کیا مطالبہ ہے میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح نیب کو مطلوب لوگ وزارتوں میں رہ سکتے ہیں اس طرح میرا آستانہ بھی کھول دیا جائے اسے بحال کیا جائے کہ یہ ایسا نہ ہو میں پانچ ڈانسریں رکھے آستانہ کی بجائے ڈانستانہ کھول دیا اور اقرار میرے حق میں کوئی ایک شو کرے اقرار میرا اعتبار کرے میں اسرار کی نہیں انکار کی قائل ہوں آپ اور نعیم حنیف کبھی ہمارے ہاں تشریف لائیں ہم آپ کو خبریں بھی دیں گے اور کرپ تفسروں کی لسٹ بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ بیٹ بازی بھی کریں گے لو جی ہم حقیقت میں گئے تھے ایک ایکٹرس کے ہاں دونوں ساتھ گئے تھے میں پہلے پہنچ گیا تو ان کا نام ہے مدیعہ شاہ ان کی سالگیرہ تھی اور وہ بڑی فین تھی میری طرح اقرار صاحب کی انہیں کسی نے یہ جھوٹ بول دیا کہ یہ میرے دوست ہیں میں نے ان سے پوچھا تو یہ لاہور تھے ایک کریکٹر بھی ان کے ساتھ اس وقت یہ لکشمی میں کڑائی کھا رہے تھے میں نے ان کو فون کیا کہ ایک برڈے پارٹی ہے آپ کے سارے فینز ہیں تو آپ آ جائیں اور میں وہاں آنس کر چکا تھا کہ اقرار الاسن آ رہے ہیں ان کے آنے میں کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے لگے اس میں وہاں پہ کچھ حالات ذینوں کے تبدیل ہو چکے تھے وہ شاید بھول گئے کہ اقرار کو ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے تو جیسے ہی مجھے ان کی کال آئی میں نے ان کو گیٹ سے ریسیف کیا اور جب میں سیڑھیا چڑھ کے اس ہال میں پہنچا تو ایک دم سے چیخو پکار مچ گئی لوگوں نے گلاس پھینک دیئے فن پھینک دیئے بھاگے کہ اقرار الاسن نے چھاپا مار رہا ہے اور ہوسٹ بھاگے وہاں سے اور میں پکڑ رہا ہوں میں کہا نہیں ان کو انوائٹ کیا وہ نے کہا نہیں انوائٹ ہو کے بھی چھاپا ہے نایم صاحب ہم مدیعہ شاہ نہیں جنگو بھائی ہیں ہم بھاگیں گے نہیں ہم ساتھ بھاگیں گے لوگی نایم صاحب یہ دنیا کے پہلی عورت ہوگی جو اقرار پہ بھی چھاپا پڑھوائے سیاست اور صحافت کو مؤخر کریں حالات حاضرہ پہ ہمارے خیالات ملاحظہ فرمائیں شریفوں کا سیاست میں عجیب اس حال وہ دیکھا کے سیاست چھوڑ دے میں نے سیاست چھوڑ دے میں نے سیاست چھوڑ دے میں نے بھلو گن پرنی والوں کو یہاں جا میں وہ دیکھا کے سہافت چھوڑ دے میں نے سیاست چھوڑ دے میں نے دبایا جاستا ہے کیا ہری فا کو یوں پر چھوڑ دے میں ہری فا کو یوں پر چھوڑ دے میں خبر کس کو مسائل کی پریشان لوگ خرچوں سے پریشان لوگ خرچوں سے بڑا جو دو جٹے ایک سوکا دکاں کو پریشان لوگ خرچوں سے چھوڑ دے میں نے دیجارت چھوڑ دے میں نے یاد چھوڑ دے میں نے دیلو گن پرنے والوں کا یہاں انجام وہ دیکھا کہ سحافت چھوڑ دی میں نے سحافت چھوڑ دی میں نے سیاست چھوڑ دی میں نے سیاست چھوڑ دی میں نے جتنا مزہ بابا جی نے گانے کے لیے تھا عامل جالی نے تماش وی نسلی دوسری تے بابا نوٹ کیتا ہے نا جس رہا بادشاہ سلامت تھاد انہی کار رہے سی اور گنگو بھائی دی ہمی لگ رہے سی نہیں صاحب ایسے لئے جنہوں نے شہن سائی ڈانسر کہنے رہے بٹ ہمیں پہلے ہی شک ہے بیرو چیف صاحب ٹھپی تھانے بھی تائنات رہے نہیں بادشاہ ندامت میں نے آپ کا محلہ برسوں پہلے چھوڑ دی شاہی محلے کے دروازے بند کیے جائیں اور نعیم حنیف کو زندان میں تحت کیا جائے تڑے بندے پورے ہو گئے اسلام علیکم بات مارا پوتر کے آل نے آنٹی آنٹی تسی کار نہیں بیندے مو چکے آجان دیو ماریا بچیا میرے جتے کپتانچ اکا ہی چیز دکاو میں نے نہ ہو کار بیند ہے تے نہ میں بینی ہے پورے ست کے جلان مارا بچیا اقرار بھی آیا ہے ماشا اللہ سلام علیکم واہ 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 اقرار کو جانتی آپ ماریا بچیا کون نہیں جاندہ انا کی انا کی پورا پاکستان جاندہ اسلچ ماری تے انا دی فیلڈ ہی کئی اور کیا بات کری ہیں یار آپ تو گھروں میں کام کرتی ہیں نہ مارے بچے میں کراچ کام نہیں کر دی میں دلان تے قبضہ کر دی ہیں ہاں 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 ویسے بھی ماری جڑی فیلڈ ہے نا پاکستان ہے نی میں باؤں سینئر انویسٹیگیٹف جرنلسٹ نا ہاں 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 اے مافیا دی دنیا جو مارا نا آنٹی سٹنگ اپریشن آلی اقرار مارے بچے ویسے سوشل میڈیا تے مارا جڑا مشہور نہ آئے نا او اے غریدہ شرازی بچہ اے نہ آئے کی اے صافتہ ملکشی کے میں تے نہیں مانیر صاحب نہ کوئی گل ہی نہیں کرنی اچھا اپنیا پکیا رپورٹا ہے نا کلونیا کو ماری بھی نہ دے ہی چھوڑا ماری میں آنٹی سٹنگ اپریشن اور محلے میں اپریشن والی ماری مشہور ہے اصل بٹ مارے بچے جیمز بانڈیا فیلما نے نا زیرو زیرو سیون اسے چوہی ایسی تکنولوجی نہیں جیڑی مارے کول ہے کیا کیا تکنولوجی ہے مارے اس برخیج باڈی کیم لگے دیں ہیڈن کیم بھی لگے دیں اللہ اور تیور مارے کول کبوتر ہیں جنا دے اندر ٹریک اور کیمرے بھی لگے دیں ٹریک اور پڑ جی اے نئی منیف صاحب تکرارو لسن اگر مارے کول انٹرنشپ کرنے نا تے آج بی بی سی تے سی این این دے اندر بیٹھے ہو لے اگر ایسی باتی تو آپ کیوں نہیں گئی سی این این ار بی بی سی میں ہاں ہے مارے بچے ہاں تُسا نا چاچا نہیں منیا کہنڈا ستارا بچے نے ناشتہ تیرا پہ او بنا سی ہے ستارا جو کنے سٹنگ اپریشنل ہوئے میں سمجھ دیا سی کہ سما نیوز دے بیورو چیف نے اے تے میکی کوئی گائنکالوجسٹ لگ گئے اے نئی منیف نہیں اے نسی منیف یہ ایکرار پہ تو بہت حملے ہوئے ہیں آپ پر کبھی کسی نے حملہ کی ہے بتایا تو انہوں نے کہ ستارا بچے انگے ایکرار ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ گاتے بھی بہت اچھا ہیں تو کسی دن جگل بندی ہو جائے اے نئی بھائی اجازت درکھا رہا ہے اہاں ایکرار صاحب جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا اوہ ہم نواہ تم دینا ساتھ میرا اوہ ہم نواہ ہو چاندنی جب تک رات دیتا ہے ہر کوئی سات تم مگر اندھیروں میں نہ چھوڑنا میرا نہ کوئی ہے نہ کوئی تھا زندگی میں تمہارے سوا تم دینا ساتھ میرا اوہ ہم نوار اوہ ہم نوار آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور اقرار صاحب آپ کا سٹرگل پیریڈ بڑا طویل تھا میں نے دسو ہے ناجی صاحب کی طرح تسیوی سموسے بیچے یا اشارت پا ٹیدی طرح تسیوی سبزیاں بیچی ہیں میں نے تو خبریں بیچی ہیں پہلے دن سے ہی میں پاکستان ٹیلی ویژن میں تھرڈ یئر میں تھا گورنمنٹ کالیج لاہور میں ہم پڑھتے تھے اور یہاں سے میں لوکل نیوز بولٹن کرتا تھا اور پھر جس ادارہ سے میں وابستا ہوں پہلے دن سے ہی بھٹی کی طرح آپ بھی پارک میں سوئے یا کار جا کے سوئے نہیں نہیں کار اپنے بھی سوئے اچھا پتہ ہے تھے بھرنامی صاحب مجھ سے ایک سرال پوچھتے ہیں کہ جی اکراز صاحب کدھر ہے تو میں کہتا ہوں جی گھاروں کینیت تو اڈا دے سو آلے تھے بھی نہیں موکدہ کیڑے آلے کار اس میں یہ تھا کہ جس طرح اسمان بزدار لاہور میں شباز شریف بننے آئے تھے اسی طرح ہم جو ہے جب میں ریپورٹنگ کرنے آئے تو میں تائر سرو ورمیر بننے آئے کیا بھر کیا بھر ان کو پڑھتے تھے اور بس جنگ میں نوکری ہو گئی اور اس وقت جنگ میں ایز ای ریپورٹر نوکری مل جانا بہت بڑی بات تھی بس وہیں سے کریئر کا آغاز اور پھر اے آر وائے اور پھر ساما ہیروین اپنی سالگرام پہ جب کسی صحافی کو کیک کھلاتی ہے وہ بیورو چیف ہندہ ہے یا چیف گیسٹ وہ کیک ہندہ ہے واقعی غلط ہے ٹھیک ہے ہیروین صحافی نے کیک کھوا کے بعد چھو کہن دیئے کیک میں دینے چڑھے یا کھلی پھر صحافی بھی کہن دا کیک میں کیک میں کرنگا اقرار صاحب آپ کے رسیم بیدامی کی دوستی ہے یادگار دوستی ہے کبھی بیدامی صاحب نے فون کر کے پچھے ہے کہ یا رہے دوسری شادی دی کامیابی دا فورمولا کی ہے سر اے دیکھیں میں اگر یہ بات کر دوں گا نا تو ہو سکتا ہونا دیکھیں آرپلخیاں پیدا ہو رشک آمیر نظروں سے تو ظاہر ہو مجھے دیکھتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں مشورے بھی مانگتے ہیں ہاں 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 وہ جاہری بات ہے ایڈے پرفیوم انہوں نے کڑ لے کتھے لانے نے لکنے سے لڑے نایم صرف سنا ایک کلچرل ریپورٹر کی مخصوص نشت پر ایک بیوی بھی ہوتی ہے نای میں سنیمہ سے محروم ہی رہا ہوں بچ بچا کے کریئر میں جو ہے وہ زندگی گزارنا پڑتی ہے تو ابھی تک ابھی تک کہاں بچے ہوئے ہیں بچے ہیں میں شیٹ نایم صاحب اگر کوئی بیورو چیف تین شادیاں کر لے تو کیا وہ وزیر آزم بن سکتا ہے اگر تین شادیوں والا وزیر آزم عدم اعتماد سے نہ نکالا جائے پھر تو کر سکتا ہے آئے 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 کیڈے پیارنل اپنے اپنے کور کر لے نایم صاحب آپ بھی دھماکے دار سٹوریز کور کرتے ہیں اقرار صاحب آپ تو چھاپے مارتے رہتے ہیں آپ کے لئے ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی آج ہم نے بنائی ہے باچھا سلامت کے اوپر آپ لوگوں نے چھاپا مارنا ہے اور ایک بریکنگ نیوز دینی ہے اور ان سے منشاہت آپ نے برامت کرنی ہے ہوتے ہیں آپ پوری چھرس لگ رہے ہیں پھر آمد کے کر رہے ہیں لیکن چلے ہم جلالو تھی محمد اکبر ہیں کوئی منچہ بھام نہیں آئے جی آئے جی یہ مائک پکڑ لیں یہ آپ کے پاس رپورٹنگ مائک ہے جی ہم اس وقت موجود ہی ہے چھرس فروش شہنشاہ کے پاس درہن سبا استعمال لے گا یہ پالک سلا پائی چھرس تسی خرید کر بیج دے ہو یا چوری کر بیج دے ہو چھو پہلے ہی منگ ہے ملزم ایتا ڈیام اچھنچ کوکین ہے ہم جلال اوتین محمد اکبر ہیں اوئے بادشاہ میں نے تو اسے رانا اکبر لگ رہے ہو آپ کو کسی نے غلط کہا ہے یہ میرے بارے میں انفرمیشن کہیں آپ کو جودہ بائی نے تو نہیں دی اے منیر بھائی نے دیا ہمیں اے منیر پائی جودہ بائی دا پائی یہ تو میرا ساڑا ہے وہ مجھ سے آشکل ناراض ہے وہ مجھے کہتا کہ دلی کھلال کھلا میرے نام کر دو لیکن ہم اپنے پرکھوں کی عدمت رفتہ کو اس کے رام کیسے کر دیں دیکھیں اگر صرف انفرمیشن ملی ہوتی تو ہم کبھی آپ پہ چھاپا نہ مارتے آپ چہرے سے منشیات فروش لگتے ہیں اقرار صاحب ملاتائے منشیات کے چرس فروش ہو جیسا ہے لیکن میں بائیس کیرٹ کا آسلی بادشاہ ہوں جس گروپ سے آبا بستا ہیں کیرٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ لیو گروپ کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سوپر آور میں اصل جو منشیات ہے وہ ادھر سے بھک رہی ہے آپ نے ایک معصوم بادشاہ پہ چھاپا پڑوا دی ہے اور آپ ہی وہ منیر بھائی ہیں جس نے یہ چھاپا پڑوایا ہے اور بتائیے وہ منشیات کدھر ہے نہیں مہنیف تحقیقاتی اور صحافت کی پنوں پر آپ کا نام لال حروف سے لکھا جائے گا سنیری کر لائے میں لال نالی لکھا گا تسیہ آپ سنیری کر لائے یہ ایک سرائک ذمہ داری مل گیا آپ کو رنگ بدلر علی میں کیا نائم مانے بچے دو ہی لوگ نے دنیا تے جنا کلوا سی تانگا ایک دا قلعہ لائے دوے دی ہویلی لائے نائم صاحب اور اقرار حسن صاحب آپ صحیح مجرم تک پہنچ گئے ہو لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں مجھے وچندے آپ کبھی میری طرف چھاپا نہیں ماریں گے کبھی میری خلاف بریکنگ نیوز نہیں دیں گے اقرار آپ مجھ سے ویسے ہی سوال کرنا جیسے جبید چودری میاں نواز شریف کو نرم نرم پولے پولے سوال کرتا ہے ہم تو پولے ہی مار سکتے ہیں سوال پولے نہیں ہوگی مار طرف سے مجھے ویلنٹائن والی شرٹ پہن کے چرس بیچ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں اور ہوسٹنگ بھی کری جا رہا ہے اتنی نشیلی ہوسٹنگ مزریکی بات تو یہ ہے کہ تانو کی میں پتہ لگے میں اتھے بیچ رہے ہیں تانو کیسی نے لوکیشن پین اتھے دکھا لی ہے ہسی فشبوس سنگدر سنگدر آئے ہیں خواتین اوزاد اسی سیچویشن میں صرف ایک چیز ہے اور نہ سکے ایمارہ بچہ ذمہ داریاں کریں خواتین اوزاد کئی نہ جائے گا چھاپا پہ گا میرے مطلب ہے چھوٹی سی بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اوبر اکرار آپ دونوں کو دو دو ایٹیمز لے کے دی خواتین اوزاد بیکم بیک بریک آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اوبر اکرار مجھے بتایا ہمیشہ چھوٹی مچھلی پکڑی جاتی بڑا مغر مچھلی پکڑا جاتا چھوٹے بچارے ملزم پکڑے جاتے ہیں کنڈا ڈالنے والا غریب پکڑا جاتا ہے اے وڈے وڈے افسران کیوں نہیں پکڑے جاتے کوئی بھی کریمینل چھوٹا نہیں ہوتا اور کوئی بھی چھوٹا کریمینل نہیں ہوتا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو چھوٹے کرپشن کرنے والے لوگ ہیں جو بہت معمولی کرپشن کرتے ہیں مثال کے طور پر قیمے والے نان پر اپنا ضمیر بیش دیتے ہیں مثال کے طور پر بریانی کی پلیٹ پر اپنا ضمیر فروخت کر دیتے ہیں یہ لوگ اگر ٹھیک ہو جائے تو بڑے لوگ بھی ٹھیک منتخب ہونا شروع جائیں گے سیاستدان بھی ٹھیک ہو جائیں گے حکمان بھی ٹھیک ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے ہمیں پہلے ان چھوٹے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت کیا بات بالکل صحیح بات بات صاحب پتانگوڑانے والے تو پکڑے جاتے ہیں لیکن قاتل دور امپورڈ کرنے والے مافیا کیوں نہیں پکڑا جاتا آئے آئے ھائے اقرار مالے بچے سیکل چور تے بکری چور تے پکڑے جانے نے آٹا چور چینی چور بہنس چور کے انہیں پکڑے جانے ہیں یہ کترے تو پکڑے جاتے ہیں یہ ٹیکس چور کیوں نہیں پکڑے جاتے ہیں ڈرگ ایک ڈک تو پکڑے جاتے ہیں ڈرگ ڈیلرز کیوں نہیں پکڑے جاتے ہیں انساف کے استراز کی قسم چار سو بیس کے پرچے میں چوٹے موٹے نوسرباد تو پکڑے جاتے ہیں لیکن پوری قوم کو چونہ لگانے والے بڑے نوسرباد کیوں نہیں پکڑے جاتے ہی اقرار صاحب نائم صاحب نصیر الدین ہمائیہ بن جہیر الدین بابر کے فرزندے ارجمن چلال اتین محمد اکبر آپ سے جواب مانگتا ہے ساڈلو جواب ہے اقرار ایک انٹرویو میں آپ نے اپنا عدوی روٹ بتایا تھا جو کہ غالب سے ہوتے ہوئے فیض اور فیض سے ہوتے ہوئے فراز تک جاتا ہے اے علامہ اقبال کے تھے گئے علامہ اقبال ذرا ایک مختلف نو شائر تھے اور ظہر ہے ان کا جو کردار ان کا جو قادم اپنی جگہ لیکن جو شائری کی خوبصورتی ہے جو لفظوں کی بنت ہے جو موضوعات کا انتخاب ہے وہ غالب کا اور جنرمانویت ہے شائری کے اندر وہ ان تینوں شوراکی کوئی ایک لڑی میں پرویا جا سکتا ہے لگ رہا ہے پارٹ ٹائم شائر ہیں تو پھر ایک چھوٹی سی گیم ہو جائے میں کچھ مصرے بولوں گا آپ نے مکمل کرنے ہیں اور اگر ہو سکے شائر کا نام بھی بتا دیجئے گا ایکسٹرا پوائنٹ ملیں گے لیٹس ٹرائے باچہ بیک میں پیک کر کے دے دیں گے آپ کو اے مری ہمرکس مجھ کو تھام لے یہ مصرہ مکمل نہیں ہے مصرہ مکمل ہے آپ نے دوسرا مصرہ مکمل کرنا ہے اے میری ہمرکس مجھ کو تھام لے مجھے پینے دے خود بھی جام لے لیکن دوسرا مصرہ ہے اے میری ہمرکس مجھ کو تھام لے زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں اور یہ میرا خیال انداز ہے نونمی مراشد آئے یا بار اور یہ داغ داغ اجالہ یہ شب غزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے خیر فیض احمد فیض اے واہ 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 اے امین ہی دو شادیوں ہی سونے فیض احمد فیض بے فیض کاش میں تیرے بھنے گوش میرے مطلب ہے کاش میں تیرے بھنے گوش میں بندہ ہوتا یہ اسی طرز پر وسیر شاہ صاحب نے بھی کہا اصل شاعر مجید امجد غالباً ان کا نام ہے آرے واہ واہ وسیر شاہ صاحب دے کارتکر پہنچ گے ادھا کاش میں تیرے حسین آت کا کنگن ہو اور یہ بھی کاش میں تیرے بھنگوش کا بندہ ہوتا ہم وقت آٹا پورا ہے گئے اے لکھیا وسیر شاہ نے بھی چنگ ہے کاش میں تیرے حسین ہات کا کنگن ہوتا میں ویچ کے کاردہ کرایا دینا میں نے اس طور سے چاہا تجھے اکثر جانا جیسے مہتاب کو بے انت سمندر چاہے اور محسن نقوی غالباً یہ ہے کیا بات کیا بات ہے ادائے خاص سے ہوا ہے نکتہ سرہ دوسرا مثلا اٹک رہا ہے لیکن غالب ہیں یہ یہ غالب ہیں آدائے پہنچ گئے ہیں دوسرا مثلا سلائے سلائے عام ہے یارانِ نکتہ دان کے لیے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے مشہور مثلا ہے جتنا اقرار نے سوچے ہیں نا غالب دا پہلے کہنا چاہیے دسی ہے غالباً غالب نائم صاحب اب آپ کی باری ہے آپ سے بھی یہی والی گیم کھیلیں گے لیکن میں کچھ انوان بتاؤں گا آپ نے کولم نگار کا اندام بتانا ہے انوان ہے حرفِ تمنا ایک طویل عرصہ جنگ کا پہلا کولم ہوا کرتا تھا اور حرفِ تمنا بھی غالب کی اسطلح ہے وہ حرف جس میں تمنا کا اظہار کیا جائے جس میں آرزو ہو جس میں اومنگ ہو روزنِ زندان اتاؤ لکاسمی صاحب یہ فیض صاحب کی اسطلح ہے کھلا جو روزنِ زندان تو دلیہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی جو جیل میں انہوں نے لکھا تھا کیا بات جی بالکل یہ جیل میں لکھا تھا اور اس کا آسان مطلب یہ ہے جیل کی کھڑکی پرسشِ احوال یہ تو کافی عرصے سے میرے خلال چھپ نہیں رہا اے ہے پھاس گیا ہے لیکن یہ سارے آپ جو نا وہ شورا کی تراکیب والے کولم نکال رہے ہیں یہ غالب کی ہے غالبن غالب کی ترقیم ہے غالبن غالب کی چلیں ہنٹ دے دوں ہنٹ دے دوں جگنی آلم لو آردہ کالا اے میں نے پیروا دی جگنی جی دام گوٹکو دام گوٹکو چرسہ نے بادشاہ بھی نہیں چمٹے لے بادشاہ کسرہ تو آخ ہے دام گوٹکو مارا دل کر دیا گال کوٹکو پرسشِ احوال کسی کا حال پوچھنا آگاہی حالات سے آگاہی جے جے کہتے تو ایک اور ہنٹ دے دیتا آہ پلیز پلیز ان کی سگی بیٹی سگی بیٹی بہت بڑی ویٹرن آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنے کالموں میں ساہر لودیانوی صاحب کے بڑے قصے بیان کی حمید اختر صاحب آئے کونگے بہا کیا کریکٹرز ہیں جی واہ 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 سویرے سویرے نظیر ناجی صاحب ارے واہ اردو کے بہترین کالم نگار گریبان میں کوئی ہنٹ دونن آننی سر منو بھائی آہ وہ کون سے کالم نگار تھے جنہوں نے کنکریہ ماری حکمرانوں کو بھی سویلین کو بھی اور نون سویلین کو بھی ادھر تم ادھر ہم عباس تکھج آئے 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 پہنچ گئے دے جاندے جاندے دس ہو گئے توفیقات کون لکھتا ہے جیڑا کھا دیتے پاویاں دی زیادہ گلن کر خد کر دی ہمارے ہر دل عزیز توفیق برسا آہا کیا بات سیفے چلو جا ہی رہے ہیں ایوی دس دیو فوٹ پا بہت مشکل سوال کئی دفع دس ہے کئی دفع وان ان اللی تائر سرور بی کیا بات کیا بات میرا سوال نایم حنیف صاحب سے ہے ایک طرف اگر اداکارا میرا اور دوسری طرف چودری پرویز الہی صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی ہو تو سب سے پہلے آپ کہاں پہ ریپورٹر بیجیں گے ظاہر ہے میرا کی پریس کانفرنس کیونکہ چودری پرویز لائی اور میرا میں مجھے تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا جس طرح سے میرا بات کر کے مکر جاتی ہے اسی طرح چودری پرویز لائی جو ہے پی ڈی ایم سے کمیٹمنٹ کر کے مکر گئے اور وہ درجہ کے پی ٹی آئی کے وزیرالہ بن گئے تو میرا پہ کیامرا جائے باکہ گل ٹھیک ہے کہ پرویز لائی صاحب سیاست کی میرا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اکرار صاحب آپ کی دو بیگ بات ہیں آج کل جو مہنگائی کا دور چل رہے ہیں تو آپ کیا دونوں کو خوش رکھ سکتے ہیں ایر دونوں وائس مجھے مینج کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں اور یہ بڑی سنجیدہ اور آنسٹ بات ہے کہ ان دو شادی میں کبھی سجیست نہیں کرتا مجھ سے کوئی دوست بھی اس پر بات کرے اور میں آن کیمرہ بھی کبھی ظاہر ہمارے ہماری سوسائیٹی شاید اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہے لیکن خدا نے مجھ سے اچھا فیصلہ کروا لیا اور اس کا کریڈٹ میری دونوں بیگمات کو جاتا ہے میں اگر کہوں کہ جی میں نے بہت خوش رکھا ہوا ہے تو شاید غلط نہیں ہے وہ دونوں راضی برازہ رہنے والی خواتین ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہیں دیب جلے کہیں دل ذرا دیکھ لے آکے پروانے بھائی جان کون ہے آپ میں ممی ہوں ممی انویسٹیگیٹ ممی انویسٹیگیٹیو ممی کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے انتظار اب آسی میں پورے گروپ کے کرائم سیل کا انچارچ تھا پھر کیا ہوا کیسے مر کے تم میں نے بڑے بڑے مجرموں کو بے انکاب کیا تو پھر تمہیں مارا کس نے کبھی بے کسی نے مارا کبھی بے بے سی نے کبھی بے بے سی نے مارا بائی ساگر صدیقی کے سگرٹ نہ بنو اور یہ بتاؤ کہ ہوا کیا تھا میں نے ایک مافیا پر ہاتھ ڈالا میرے کیریل کی وہ سب سے بڑی سٹوری تھی پھر کیا ہوا مافیا مالکان کا واقف نکلایا پھر کیا ہے میری سٹوری بھی قل ہو گئی اور میں بھی قل ہو گیا تینا پھر کہنا چاہیے تینا سی قل کا معاملہ ہے بڑی لکھی مامی ہے آپ نے مار گئی یادا پتر بادشاہ لگیا سوپر ہو جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کی بھرپور تالیوں میں اقرار الحسان ساتھ گیا رہے ساتھ نے لے کے ساتھ گیا رہے ساتھ کئیا رہے ساتھ ceremony گیا رہے ساتھ شکرید موسیقی موسیقی